ہماری عمر اس وقت تقریباً اسی سال ہے کچھ نبی سال ہے کچھ پچھاتر سال ہے کچھ کچھ ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اولاد نہیں ہیں کبھی پیٹ پر اٹھا کر لانا پڑتا ہے کبھی گاڑی کے پرابلم ہوتے کبھی کچھ ہر ہر دفتر میں ہمیں گھومنا پڑتا ہے اور ہر ہر دفتر میں ایک کاغذ نکالنا پڑتا ہے یہ پینشن کی یہ کون سی مسئبت انتظامیہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہر روز الگ الگ سے یہ کاغذ ہم سے مانگتے ہیں الگ الگ سے فارملٹیاں مانگتے ہیں تو ہمارا پور زور اپیل ہے کہ یہ بار بار نہیں ایک بار ہی جو کچھ کرنا ہے ایک بار ہی ایک فارملٹی لی جائے ہم سے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چاہتا ہم اسٹی اسٹی نبے نبے سال کے کچھ لوگ ہیں ان کو دو مسائل کی کوئی ضرورت نہیں تو اب ہمیں یہ مسئبت پڑ گی یہ دو مسائل کی تو اب ہم نے ہر دفتر میں جانا پڑتا ہے روز الگ جانا پڑتا ہے کبھی ایک ہمیں یہ کاغذ مانگتے ہیں کبھی دوسرے مانگتے ہیں کبھی بار 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 ایسے ایسے لوگوں کو یہ بڑی مسئبت ہے یہ انتظامیہ سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کے لئے یہ بوڑے جو ہیں بزرگ ہیں اسلام علیکم شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آئے اور ہمارے لوگوں کے مسائل سننے کے لئے میری جو ہے انتظامیہ سے خاص کر گورنمنٹ آف انڈیا سے جنہوں نے مبارک ہو ان گورنمنٹ کو جنہوں نے ان بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کیونکہ ہم دور دراز علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کم سے کم ستر سال اسی سال نبے سال پچانوے سال کا بھوڑا جو ہے یہاں پر پہنچا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ہے یہ شاید ایک ہی پروگرام ہے کہ یہاں پر جتنے بھی اولڈ ایج پنشن یا کہ ہینڈی کیپٹ پنشن اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنے کا مقصد جو ہے ان کے اوپر ایسی فارملٹیز جو ہے وہ آئید کی جائیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فارملٹیز وہ بنے گی نہیں اور ہمیں جو ہے ان لوگوں کو پنشن نہ دینے کی جو ہے وہ بات بن جائے گی میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اور انتظامیاں سے ال جی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کیا ان بزرگوں کی یہ عمر ہے کیا یہ ان کو آئید کے دور میں ڈومی سائل کی ضرورت کیا ہے جن کی عمر جو ہے پچاس سے اوپر ہو گئی ہے یا نبے سال سے اوپر ہو گئی ہے ان کو ڈومی سائل جو ہے کرنے کی ضرورت ان کو ضرورت کیا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں یا تو دماغی طور پر پاگل ہے اور یا جو ہے یا یہ ہمارے ان لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے تڑپ تڑپ کے جو ہے یہ پنشن کا سلسلہ ہی حالانکہ ہمارے کئی بزرگوں نے مجھے یہ بولا کہ ہمیں جو ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں چھوڑیے لیکن ہمیں پھر بھی یہ سمجھا کہ جتنی بھی فارملٹیز ہیں وہ ان کی فارملٹیز جو ہے وہ کمپلیٹ کسی نہ کسی طریقے سے کی جائیں اور ان کا جو ہے یہ پنشن کا سلسلہ یہ جو ہے یہ تو اس گورنمنٹ کی سکیم تھی نہیں یہ پرانی گورنمنٹوں کی سکیمیں تھی جو پہلے اس سے پہلے آٹھ سال پہلے جو گورنمنٹ تھی یہ اس گورنمنٹ نے جو ہے ایک گریبوں کے لیے ایک سکیم بنائی تھی کہ اگر کوئی ہینڈی کیپٹ ہے تو اس کو جو ہے پنشن دی جائے گی اگر کوئی بڑاپے میں اورڈ ایج ہے تو اس کو پنشن دی جائے گی اور یہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے تلی ہوئی ہے میں ان گریب لوگوں کو جو ہے کسی کو کاندے پہ اٹھا کے کسی کو گاڑی پہ اٹھا کے کوئی بچارہ پیدل آیا ہے یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی نائنصافی ہے اور گورنمنٹ یہ جو ہے ہم میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ فارملٹیز جو ہے اگر کسی سے نہ بنتی ہیں ان کی پہ جو پنشن ہے وہ بھی باگزار کی جائے کیونکہ کوئی ایسا بھی ہمارے پاس آدمی ہے جو اپنی چار پائی پہ پڑا ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھا ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ٹانگوں کے بینا ہے تو ان کو جو آپ نے کانو پہ اٹھا کے یہاں پہ کون بائے گا